بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اید الفضر کا روز ہے آج لیکن فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا جو انتقام ہے وہ سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور جو اس وقت ایک ذات خداوندی کی جانب سے ایک انتقام کا سلسلہ یہودیوں سے لیا جا رہا ہے وہ اس قدر تہل کا خیز ہے وہ اس قدر سنگین ہے کہ اس وقت اسرائیلی انتظامیہ اس تمام طرح معاملے کو کنٹرول کرنے سے بے بس ہو چکی ہے وہاں بڑی بغاوت پھوٹ پڑی ہے اس وقت کرفیون آفس کر دیا گیا اسرائیلی انتظامیہ کی یعنی سے تمام معاملہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اسرائیلی شہری کس طرح سے اسرائیل کی خلاف کھڑے ہو گئے ہیں آگے بڑھنے سے پھلے چینل کو آپ نے ضرور سبسرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو رات گئے سامنے آئی ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو دارالحکمت جس کو طلبیب کہا جاتا ہے اس سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر یعنی دارالحکمت کو آپ دیکھئے کہ دارالحکمت ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کیپیٹل جو کسی بھی ملک کا سب سے محفوظ ترین مقام ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم ترین ادارے حساس ادارے جو امارتیں ہوتی ہیں سرکاری اداروں کی فوجی تنصیبات ہوتی ہیں پارلیمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ دیگر جو ہے اسکری ادارے ہوتے ہیں یہ تمام در چیزیں جو ہے وہ پارلیمنٹ یہ تمام در چیزیں جو ہے وہ ایک کیپیٹل ایک دارالحکمت میں ہوتی ہیں اب جب دارالحکمت میں حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں اور ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کا یہ دارالحکمت جب وہ ہماس نے بڑے پیمانے پر اس کو نشانہ بنایا ایک سو تیس راکٹ کچھ منٹس میں اور پھر پچاس راکٹ ایک ساتھ یہاں پر داغ دیئے اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا سڑکوں پر ہر طرف جو ہے وہ آگ ہی آگ شولے ہی شولے اور تباہی کے مناظر تھے اس وقت صورتحال کے بعد اسرائیل نے بدلہ لینے کے لیے فضائی حملے بھی کیے ہماس کے کچھ اہم ترین کمانڈرز جو ہیں وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے لیکن جو ایک اس وقت بدلے کی آگ اور جو ریزسٹنس اس وقت سامنے آ رہی ہے خود اسرائیل کے اندر سے کیونکہ اسرائیل میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی آباد ہے جو عرب کہلاتے ہیں ان کو عرب مسلم کہا جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کے لیے جاننا بھی اہم ترین ہوگا کہ آلیہ اسرائیلی انتخابات میں مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو مسلمانوں کی ایک جماعت کہا جاتا ہے اور اس کے اہم ترین رہنما منصور عباس جو ہیں انہوں نے بھی کم از کم چھے سے سات سیٹیں حاصل کی ہیں تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسرائیل کے اندر موجود ہے اس وقت جو ریزسٹنس سامنے آ رہی ہے جو مضامت سامنے آ رہی ہے اسرائیلی انتظامیہ کے لیے وہ ان کے اپنے شہروں کے اندر سے سامنے آ رہی ہے اب یہ جو مضامت ہے یہ اسرائیلی فورسز کے ساتھ ان کی براہ راست کچھ کشیدگی نہیں ہوئی ہے بلکہ وہاں پر جو سٹلرز ہیں جو آبادکار ہیں جو غیر قانونی ناجائز طریقے سے یہودی آباد کیے گئے ہیں ان کے آبادیاں بستیاں بسائی گئی ہیں ان عام لوگوں نے ان عرب مسلم جو ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں ان پر دھوا بولا حلہ بولا ان کے درمیان کشیدگی ہوئی پتراؤ ہوا ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبا ہوئے اس تمام تصورتحال میں بڑے پیمانے پر کشیدگی سامنے آئی اب اس کشیدگی کے نتیجے میں کیا ہوا جلاو گھراو جو ہے وہ گھاڑییں جلا دی گئیں سڑکیں جو ہے وہ آگ لگا کر بند کر دی گئیں اسرائیل کے جھنڈے اتار کر جلا دی گئے اس کے ساتھ اتنے معاملات خراب ہوئے کہ اس سڑکوں پر ٹرافک کا چلنا مشکل ہو گیا سیول نافرمانی کے جیسے حالات پیدا ہو گئے یعنی ایک بغاوت ہے کہ اسرائیل کے اندر سے ایک ایسی سامنے آئی جو اسرائیل کے اپنے ہی عرب شہری ہیں ان کی جانب سے ہو رہی ہے اب یہ عرب شہری جو ہیں یہ معاملہ اس وقت مسجد اقصہ کے معاملے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے حماس کے حملوں کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ اتاری جگہتی کے حوالے سے بھی جڑا ہوا ہے اصل میں اس وقت جتنا بڑا نقصان یہودیوں کو ہو چکا ہے ان کے دارل حکمت پر حملہ ہوا ان کے ہائفہ شہر پر حملہ ہوا چر و شلم اول سٹی کے اندر یہودیوں کی بستیوں کو نشانہ بنائے گیا حماس کی جانب سے پورے سات سال کے بعد یعنی سال دوہزار چودوں کی حماس اسرائیل جنگ کے بعد سے یہ بڑا معاملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے اب اس تمام تصورتحال میں یہودیوں کے اندر ایک انگر ہے ان کے اندر ایک استراب ایک بدلے کی آگ ہے وہ جہاں بھی مسلمانوں کو دیکھتے ہیں وہ عرب مسلمزوں وہ فلسطینی ہوں وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں کچھ ایسے خوفناک اور تشویشناک مناظر بھی سامنے آئے جہاں ان یہودیوں نے مسلمانوں پر گاڑیوں تک چڑھا ڈالیں اور اس میں کچھ ہلاکتیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اب معاملہ اس وقت یہ ہے جو سیول نافرمانی یا جو بغاوت کا ایک معاملہ پیش آ رہا ہے اسرائیل کے اہم ترین زلہ جو صرف تیلوں کلمٹر کے فاصلے پر رہا تل عبیب سے جس کو لارڈ کہا جاتا ہے اس زلے میں ایک بڑا شہر بھی آباد ہے جس کو لارڈ کہا جاتا ہے اب یہاں پر جو ان یہودیوں اور ان عرب مسلمانوں کے درمیان جو اسرائیلی شہری ہیں یہ اسرائیلی عرب مسلمان جو ہیں ان کے اور یہودیوں کے درمیان جو تنازات ہوئے اس میں جلاو گرا ہوا ایسے میں کیا معاملات سامنے ہیں اسرائیلی فوج کو تائنات کر دیا گیا ملٹری کو لگا دیا گیا کہ حالات کو کابو میں کریں حالات کابو میں اسرائیلی پولیس سے نہیں آ رہے اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس وقت جو لارڈ سٹی کے میر ہیں انہوں نے ایک سٹریٹمنٹ جو نے یہ کہا کہ صورتحال ہمارے کابو سے باہر ہے اس لئے اسرائیل کی اسرائیلی فوج ہے اس کو تائنات کر دیا گیا اور یہاں پر کرفیو نافذ کر دیا گیا آپ کرفیو نافذ کرنے کی جو سردحال ہوتی ہے جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب حالات کابو سے باہر ہو جائیں اور کوئی بھی چیز جب انتہا تک پہنچ جائے اس کو روگنا نہ ممکن ہو جائے وہ معاملہ ہوتا ہے یہ وہ ریزسٹنس ہے یہ وہ ذات خداوندی کی جانب سے اللہ پاک کی جانب سے ایک جہودیوں پر ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ایک بڑا عذاب جو نازل ہوا ہے وہ اس کے اپنے ہی شہری ہیں یعنی وہ لوگ یعنی یہاں پر اسرائیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی فلسطینی ہیں یا یہ کوئی مسلمان جو ہمارے خلاف یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کے شہری ہیں یعنی عرب مسلمان جو اسرائیل کے اندر موجود ہیں ان کی سیاسی جماعت کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ منصور عباس اس کے رینما ہے اور یہ ایک بڑی ووٹ بھی حاصل کر چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب ان عرب مسلم کی جانب سے جو ریزرسنس سامنے آ رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول بھی ہے اس کو حل کرنے کی جانبی ان کے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے کیونکہ ان انتہاب سندھ یودیوں کی جانب سے ان مسلمانوں پر ان عرب مسلم پر حملے کیے گئے اس کے نتیجے میں کشیدگی ہوئی اور بڑے بیمانے پر گرفتاریاں بھی سامنے آئیں اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لبنان اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ پھر یروشلم ان تمام تر مقامات پر تو بڑی مزامت ہے یا اس پر ہوائی حملے بھی ہو رہے ہیں ہم اس کی جانب سے ایک ایک دن میں ہزاروں راکٹس پھینکے جا رہے ہیں اور اسرائیل کا آئرن ڈوم ان کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو روکنے بھی ناکام ہو رہا ہے اسرائیل کی امارتوں کے اوپر جا کر یہ گر رہے ہیں یہ مزائل بھی اور راکٹس بھی جس میں اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے جو ہماری عام شہریوں کی امارتیں ہیں سرائیل کو پر چلتی گھاڑیاں ہیں عام لوگ ہیں فورسیز کے لوگ ہیں فوجیوں کی گھاڑیاں ہیں وہ نشانہ بن رہی ہیں اس سرائیل میں ایک بوکلارٹ پر ادا ہو چکی ہے اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں ایک آپ کو بوکلارٹ نظر آئے گی یہ بوکلارٹ کس طرح کی ہے اس بوکلارٹ میں دراصل وہ آہیں ہیں وہ بددوائیں ہیں وہ خون ناحق ہے جو فلسطینیوں کا بایا گیا اور مسلمانوں کے تیسرے سب سے بڑے مقدس ترین مقام یعنی مسجد الاقصاد جو ہے اس پر دھاوہ بولا گیا اس پر حملہ کیا گیا اس کو آگ لگا دی گئی اس میں موجود نمازیوں پر شلنگ کی گئی دستی بم پھینکے گئے کراکر پھینکے گئے عورتوں اور بچوں کو بری طرح سے پامال کیا گیا ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہرائیسمنٹ کی گئی تو اس معاملے میں آخر اللہ پاک بھی تو ایک ایسی ذات ہے جو کل شہین قدیر ہرشیز پر خطرت رکھتی ہے اور جو ان یہودیوں پر ہٹلر جیسے شخص کو مسالت کر کے ان کی نسل کشی ان کی جڑ تک اکھار پھینکنے میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ذات خداوندی کا تو اس کی جانب سے یہ بھی فیصلہ یقینی طور پر ہے اور ہم باہت سے تو مسلمان یہ چیز مانتے ہیں اسرائیل کے اندر سے اس طرح کی مسلمانوں کی جائم سے تحریکیں یہ بغاوت ایسی بغاوت جو اسرائیل کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنے شہروں میں کرفیو لگا دے تو یہ حقیلی طور پر یہ قدرل کا انتقام ہے اور یہ انتقام اس چیز کی اعلان کر رہا ہے اس چیز کو نشان دہی کر رہا ہے کہ اسرائیل کے دن گھنے جا چکے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں کمنٹ سیکچن میں اپنی قیمتی آراز ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ